یہ پہلے سنے کہا کیا لے کے نہیں آیا کہنے سے پہلے پہلے بتایا بتانے کے کونے اجازت تو ہوتا اللہ اور پھر مطلب یہ اجازت بھی آپ کیوں نظرِ کرن اتنا طاقت والا بندہ ہے کہ ملک سبا سے ملک یمن سے وہ اٹھا کر لے آئے اور لاکھیں سامنے رکھ دے لیکن بعد تانداز دیکھیں کیا ہے پوچھا لے ہوں کتنی جلدی لے ہوں ذرا نظرِ کرن فرمائے آج ہمیں سوچنا چاہیے آج ہمیں بھی یہ بات نظر میں رکھنے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے فیضان ملا ہو کبھی اس کو نکار کے بات نہیں کرنے چاہیے جو فیضان کیسے ملا ہو اس فیضان لہندہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اب انہوں نے دعویٰ کیا کے لے آتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے خَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرَ مَعْدَهُ حضرت سلیمان السلام نے دیکھا پاسکران اللہ ہے موجود ہے یہ بات کہی کون کہ یہ نہیں بات کہی آنکھ کے جہکنے سے پہلے وہ عرص جو ہے وہ تھرون جو ہے اس کا ملکہ بلگیز کا وہ کون ہے اُس حضرت سلیمان السلام فرمانا لگے قَالَ حَدَا مِنْ فَلْلِ رَبِّیِ یہ مِنْ لَبْ کا فضل ہے اب یہ دو اور ایک تیسری جو میں نے آیت قَالَ حصہ پیش کیا ان پر غور کریں پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگ آپ سے کہتے ہیں سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے بلیوں کا مدد کرنا تو ثابت ہے پر مدد مانگنا کہا ثابت ہے مدد مانگی کا پہ یہ ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے لیکن کبھی کسی نے یہ کہا نہیں کہ اے ملک الموت فلانے کی روح قبض کرتے تیری بڑی مہربانی ہوئی کبھی کسی نے کسی فرشتے کو پکار کر یہ نہیں کہا کہ یہ فلانے کے پیٹ میں آکے روح پھونک دیں کبھی کسی نے کسی فرشتے کو مدد کے بھی بلایا نہیں تم اللہ کے بلیوں سے مدد مانگتے کیوں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کے بلیوں سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کبھی اللہ کے لبی اللہ کے بلیوں سے مدد مانگتے ہیں رہا پھونک ہے سمجھا اور مستحبت شکریہ سبسلئے ہیں سبسلئے ہیں یہ personnes آپ کو chess کے باللberishتے والے لیوں کے لیے کیوں کہ söyleyeچھے ہوئے ہیں مات daddy's سے بإم談aa ہے ٹ بہت صرف اللہ تمہیں پروچا اے اللہ کے لیے حضرت Gladpower innovate ملولانستین مثال اندبور آیت ملولانا جسے والے ملال ہے صرف اللہ صرف اللہ ملیم اَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِعَرْشِحَا Who will bring the throne of Bilqis Who will bring the throne of the Queen of Sabah This is the seeking of the help from the علیاء اللہ And this is written in the Quran It's Surah 27, Ayat 38 اب یہ مسئلہ ہوا کے نہ ہوا کہ اللہ کے بنیوں سے مدد مانی جا سکتی ہے پھر حضرتِ سلیمانِ السلام جن کے فیضان سے حضرتِ عاصر بن مفیع جنہوں نے وہ وہ تھون لے کر آئے تھے وہ مدد کر رہے ہیں انہوں نے ان سے کیوں مدد مانگی جو کسی ولی کی قرامت ہوتی ہے نا وہ اس لبی کا فیضان ہوتی ہے اگر اس لبی کو پیٹ پر سے نکال لیں تو ولی قرامت نہیں دکھا سکتا ولی قرامت اس طرح دکھائے گا جب وہ لبی کے دیہاب پر دکھائے اگر لبی کے بغیر دکھائے نہیں دکھا سکتا کیونکہ جو ولی کے پاس پاور ہے وہ لبی کی ہے اور لبی کے پاس جو پاور ہے وہ اللہ ہے اللہ کی لبی کی ہے اللہ کی ہے جو ولی کے پاس پاور ہے وہ لبی کے ان کی شانوں کے لیے ظاہر کیا اب جب نبی وقام رجع کر سکتا تھا تو ولی کو کہا کیوں بات اتنی ساری ہے کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اگر آصف بن برخیان لاسکتا تھا تو پھر سلیمان تو لازمان لاسکتے تھے تو حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم لائے کیوں جب یہ اپنی شان اور اپنا موجہ دکھانا تھا مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ جو یمن کی جو یہ زینہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی اس کو لیٹر لکھا تھا حضرت سلیمان علیہ وسلم نے کہ ہمارے سامنے سمجھتر ہو جاؤ اب انہوں نے آکر سے تو حدیع شدیعہ دے کے بھیجا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس حضرت سلیمان علیہ وسلم نے ان کا حدیعہ واپس کیا ان کا ہمیں حدیعہ شدیعہ نہیں چاہیے سیدھے مسلمان ہو جاؤ اب دو عورت حضرت سلیمان علیہ وسلم کا یہ لیٹر اور یہ حکم سننے کے بعد دھمکی کا برنام آئیں گے ہم تمہارا ملک دیکھیں گے ہم تم پر حملہ کریں گے اس بات کو وہ ڈر کے حضرت سلیمان علیہ وسلم کے پاس خود آ رہی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تُو میرے پاس آ رہی ہے نا تو دیکھ خدا نے مجھے طاقتیں کیسے دیئے ہیں کہ عرص تیرہ ہے تخت تیرہ ہے ترون تیرہ ہے پاس میرے ہیں وہ اپنا موجزہ بکھانا چاہتے ہیں موجزہ اپنا بکھانا چاہتے ہیں تو ولی کو کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ جب وہ آئے گی تو دیکھے گی تو بات سلیمان علیہ وسلم سے کرے گی یہ کہنا کہ یہ حمد آئے بات کرو تو وہ ولی کو کیوں کہا پتا ہے نا جس لئے ملاشی کھوڑا نا ہر بندے دن رہنگی میں مجھے پیسے اتنی اعلام بھیر کروں کرتے ہیں نا آپ نہیں کرتے چلے لوگ کرتے ہیں پیرا ہی پتا لگا میں پھر اگر کوئی خدمت کر دی ہوں تو اس بندے کا دن رہتا ہے کہ پیر سا میرا نام لے کہ میں نے یہ خدمت سار اجام دی ہے کہ میرا نام آئے میری کھر پہچی کھائیں پڑے میں نے ایسا کیا لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے دیکھو آصد بن بکیہ نے کام کیا ہے لیکن کام کس کا ہے حضرت سلیمان اسلام کا موجہ کس کا قرار پائے گا سلیمان اسلام کا بلکیس سے جب کوئی سے بات ہوگی تو وہ بات کن کرے گا سلیمان اسلام اس سے آصد کا نام آئے گا کمی آئے گا اس طرح مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے چاہیے کہ ہم نے اپنے پیر کے مشہن میں جو کام کرنا ہے پیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ پر ہم اتنی عزتیں اطاع فرمائے گا لیکن جب پیر کی خدمت میں موجود ہوں تو پیر سے یہ دماغیں مارا نام ہی دوں جمعیت بندہ پیسے دے ہی نا کھڑے جڑے کھول آئے اعلان ہوگا ہے مارا ہے نا ہے جو تاک اعلان نہ کر سو ممونہ لے لے کچھ بندے ایسے دیکھیں اس بات سے ہمیں باز آنا ہے کیونکہ دکھاوا اور ریاکاری کے مدر کی بات نہیں ہے پیر تو ساروں کا اعلان کرتے ہیں پیر تو ساروں کا اعلان دینا چاہتے ہیں یہ ان کی ذرہ نراضی ہے لیکن میری اور آپ کی کیا ہونے چاہیے خواہش اس لیے کہ اگر نام اور نبور میں آپ کو عدیث سنا ہوں سرکار نے فرمایا قیامت کے بیدان میں شخص کھڑا ہوگا اللہ کی بارکہ میں حاضر ہوگا اور بڑا مطمئن ہوگا لیکن اسے کہا دے گا وہ جبنوں کا راستہ اس صرف جاتا ہے اس نے کہا مولا کریں یہ تک ہمارے جناب سجد کریں کہ نے میراب تک کتنے پہ ہوئے یہ تک ہمارے موال سارے میں ذکاتہ ہی دخیراتہ ہی میں صدقات بھی دینا رہے ہیں اس صرف رب کہے گا کہ تُو یہ اس سے اپنا جب مانگ یہ اس سے تُو اپنا جب اور آپ مولا کہیں ان سے میں جب کیوں مانگوں اس صرف اللہ تعالیٰ اس کے یہ ارشاد فرمائے گا کہ تُو جس صرف یہ میرے لئے پیش کرتا تھا اس صرف دکھاوا بھی کرتا تھا دکھانے کے لئے بھی کرتا تھا تو ان لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتا تھا میں تو شرک پسند ہی نہیں کرتا میں تو شرک پسند ہی اس لئے میں نے سارا وہ وقتاں جو مہری بھی کیا تھا وہ میں نہیں کوئی دیا اب جائے سے مانگ میں نے کچھ نہیں دینا ہوتا ہی انہی سے ساری بات ازاہر ہے جو اس لئے ہماری یہ یوٹی ہے کہ جیسا ہم کوئی خدمت کریں ہم کوئی کام کریں تو پھر دکھاوے والا معاملہ بلکل نہیں ہونا چاہی اور اللہ کی باردانے خالصہ بن گا صاف نیت کے ساتھ صاف دل کے ساتھ آپ وہ دین کا کام کریں دین کے خدمت کریں اور صرف اللہ سے اس کے عجب کی امید بار دیں کسی اور بندے کو دکھانے کے لئے آپ نہ اسے آپ کو دنیا میں ایک فائدہ ہوگا اور قیامت میں ایک فائدہ ہوگا اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا امر بھی کام کریں کیونکہ شیطان جو ہے شیطان سب سے بہت شکل ہے اس کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کیونکہ بندے کا کام زائر کریں آپ ہزاروں پر ایک بھی دیں اور پھر دل میں خیال پیدا آجائے کہ جناب میرا جنگے کی جوٹ اور میرا نام پہ جائے چند لوگوں کو پتہ نہیں چاہتا کوشش کریں کسی کو پتہ خلق دے پوریانوں میں دنوں یہ حدیشن نے کہا یہ رات کے تمہار پڑے تو بندے آگے اور جکھا گیا یہ ناز کے بعدوں پہتا ہے اگر دن کو مجلس میں دکھر کیا پھر ریگلہ پسیسی تو نہیں ہوتا چند لوگوں کو پڑے گی پڑے سرکاری کا دل میں پہتا ہے سرکار کی بابا نے کہا میں تو نہیں چاہتا کہ مجھے پڑے دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ پڑے کیونکہ بندے پھر دیتا ہے دیکھ لیتے اگلے دن تاریم بھی کرتے بیان بھی کرتے میں کیا گئے اس سرکار نے فرمایا یہ تمہارے لئے خوش خبری ہے تمہارا دل ساف ہے تمہارا دل پاک ہے تم دکھاوار یا کاری نہیں کنا چاہتے لیکن رب بتانا چاہتا ہے جو چھپ چھپ کے کرتے ہیں ان کا نام ہم پیدا کرتے ہیں جو اپنے آنکھوں چھپاتے ہیں رب ان کا نام نکھاتا ہے تیرے لئے یہ لکت خوش خبری ہے یہاں بھی تیرے لئے عزت وہاں بھی تیرے سے آپ چھپنے کی کوشش کریں پھر رب اگر آپ کا نام بیان کر دیں تو یہ رب کی مرضی ہے رب آپ کا نام عزت سے کھول لکھیں تو رب کی مرضی ہے لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا کام سو پائیں ہم اپنے آپ کو دکھاوے کے لئے کام نہ کریں حضرت عاصم بن برخیہ لے آتے ہیں تاکھ لیکن عزت سلیمان صاحب موجود ہے اب کریٹن عزت سلیمان صاحب کے جانا جب بات ہونی ہے لیکن عاصم بن برخیہ جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آل میں تاکھ لائے کیوں تو کس کی لذر کرم کی سمجھتا ہے سوال یہ تھا سلیمان اسلام خود کیوں ہی لے کر آئے جب ایک منت جبکنے کی بات تھی اتنی سی دیر تھی اتنی لبی بات کرنے کیا ضرورت تھی کہ بتاتے کہ آپ کو یہ ہے بندہ جو یہ کام کرے پھر ایک جن بولتا جن کہتا ہوں یہ آئین کا پہنے آجی پھر اس کے بعد جناب یاد رکھو اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں بلدے سمجھتے کہ آپ کرایا بہا ہو گیا ہے کلاس کا کرایا کیسے جیں گے لنگر کیسے پورے ہوں گے وہ لنگر سنگر کی لکھر نہ کرو اور آپ کو بینے گا یہ کرایا بھل پورے ہوں گے اب بات کرنی زمنام آکے تو کہنا ہوں مجھے میری بہن نے بہت سخت سختی سے بنا کیا تھا کہ ہر کسی نام نہیں دینا لیکن آپ کسی کا نام روشن کرنا چاہے تو وہ مرضی ہے آپ لوگ پریشان ہونے سے کہ لنگر کا جو وہ ہے کیا کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ بہت بڑھ گئے انہوں نے مجھے خود کا کہ لنگر میں تیار کر کے دوں بلکہ لنگر میرے پہ رہے ہیں لنگر میں تیار کر کے دوں جو بھی خرچہ گوا میں کیا کروں گی میں بنایا کروں گی خود بنا کے لائے کروں گی سوچیں گھر آپ پریشان اور اسے آپ نے انتظام کیا 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 اور دو تین ویڈ تک ساتھوں سے پوچھیں میں تھرسٹے والدین ان سے میٹن کرتا رہا ہم ان کو پوسپورٹ کرواتے رہے کہ نہیں یہ مشکل کام ہے یہ مشکل کام ہے لیکن وہ بہن سبھالے بھی نہیں چھو ان کا کروں گی اور آج کا لنگر جو انہوں نے پیشنیا ہے اب دیکھیں رب جب آپ سے کام دینا چاہتا ہے آپ کام کرنے کی آگے بھی دیں آپ کے خرچے کام ہو رہے ہیں پیسے دینے والے زیادہ ہو رہے ہیں کیا پریشانی کی بات ہے رب نے جو کام کروانے ہیں اس کے لیے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس نے گمرانی کی کوئی بات نہیں ہے آگے بڑھتے چلو رب کا نام لیتے چلو دین کے کام میں مخلص ہو جاؤ انشاءاللہ دیکھو کہ بسائل تمہارے پیچھے جائے ہمارے پیروں کی برکت ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اللہ کے ولی کو کیوں کہتے ہیں کہا دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ جن بھی بیٹھا ہوا ہے دوسری مخلوقات بھی بیٹھنی ہیں جنوں کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہیں کہ جن بڑے طاقتور ہوتے ہیں ان کی طاقتیں انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بتاؤں تو صحیح لوگوں کو کہ جن کی پاور زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے فیر سے فیر سے زیادہ ہوتی ہے ان کی زیادہ ہوتی ہے جن کہتا ہے اتنی دیر میں لاؤنگا جتنے میں آپ کی یہ میفل ختم ہوتی ہے اور میفل صبح شروع کے دور پر ختم ہوتی تھی لوگوں کے مسائل سنجھے تھے ان کے مسائل حل فرمایا کرتے تھے کہا کہ جتنی دیر میں یہ فجر اور زور کے درمیان کا ٹائم ہے جن اتنی دیر میں کیونکہ کئی ہزار مائل کا وہ لے کر آنا ساتھ رہو تو کہا اتنی ساری دیر میں کالی یہ دیر ہے آپ مجھے بتاتے ہیں جن پر ہماری نظر ہو وہ کیا بتاتے ہیں دیکھ تو انسان اور جن ان کا فر بتانا تھا دوسرا کیا دوسرا یہ بتانا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی تو صاحبِ بھئی ہوتے ہیں ان کے پاس تو نبوت ہوتی ہے اس لیے وہ موزاد دکھا سکتے ہیں پر ان کے علاوہ کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبیوں سے فیض یعب ہوتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتے ہیں پر نبیوں کے جلاوہ جبال کو دکھاتے ہیں ان کی عدمتوں کا احرار کرتے ہیں وہ ان کے مدھر ہوا کرتے ہیں کہ ان سے ان کی شان نظر آتی دوسری بات دوسری بات یہ کہ جس وقت کوئی کہے گا نا یا غوث فیلو کہیں گے یہ بدت ہے یہ شرک ہے تو ہم ان سے بتا دیں کہ جس وقت نبی آخر زمانے بھی عاما ہے نا ان سے پہلے بتا دیں کہ اللہ سے اللہ کے بلیوں سے بدت مامنا ہو یہ عام دوگوں کے سنت نہیں ہے یہ نبیوں کی مقصد ہے یہ نبیوں کے سنت ہے بچنگ احجی نبی ماند تنہا خدای خرشتہ دا نا دے یا لیا خدا نے خرشتہ بے جا